نوزیا اور وومیٹنگ انفیکشن یا ادر کوج کی وجہ سے گیشٹرو انٹرسٹائنل کنٹینڈ کا اورلی بہار آنا یا انڈائیجیسن میں جب فوڈ اس ٹمک میں ڈائیجیسٹ نہیں ہوتا تب الٹی سے بہار آتا ہے ایسا ڈائیڈیا والی کنڈیسن میں بھی ہوتا ہے جانتے اس کے کوج کے بارے میں نوزیا اور وومیٹنگ کئی کارنوں سے ہوتی ہے پہلا پوائنٹ جایتر نوزیا اور وومیٹنگ انڈائیجیسن کی وجہ سے ہوتی ہے نیشٹ پوائنٹ موشن سکھنے جیسے ٹریولنگ کے دوران اُلٹی آنا ہوئے جی گھبرانا نیشٹ پوائنٹ مورننگ سکھنے جیسے پریگننٹ لیڈی کو صبح کے سمیں جی گھبرات کر اُلٹی آتی ہے نیشٹ پوائنٹ کئی بار کچھ دواؤ کی وجہ سے بھی نوزیا اور وومیٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ کارن نمد پرکار ہے نیشٹ وائرل گیسٹرو انٹر آئیٹس نیشٹ انٹر سٹائنل آبسٹیکشن یعنی آتوں میں رکاوٹ نیشٹ پوائنٹ فوڈ پوائنٹ نیشٹ پوائنٹ ہیڈ انزری نیشٹ پوائنٹ وائرل ہپا ہپٹائیٹس اب جانتے ہیں کس آئین اینڈ سمٹمز کے بارے میں ابڈومینل پین ہونا یعنی پیٹ میں درد ہونا فیور یعنی بکھار ہونا ہیڈیک یعنی سیدر دونا نیشٹ پوائنٹ ورٹیگو یعنی چکرانا نیشٹ پوائنٹ ریپیڈ پرسریٹ تیز ناڑی در نیشٹ پوائنٹ ڈرائی ماؤت یعنی موہ کا سوکاپن نیشٹ پوائنٹ ڈیائیڈریسن یعنی پانی کی کمی نیشٹ پوائنٹ چیزٹ پین یعنی سینے میں درد نیشٹ پوائنٹ ایکسیسیو سلپنی نیش یعنی اتدک نیند آنا تو چلو اب اس کا ٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں نوزیا اینڈ وومیٹنگ کے انیک کارن ہوتے ہیں اور اسی کے ادھار پر اس کا ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے انڈائیزیشن سے ہونے والا نوزیا اینڈ وومیٹنگ میں دیا جانے والا ٹیٹمنٹ اس پرکار ہے ٹیبلیٹ وومیکائنڈ ایم ڈی صبح سام دیا جانا چاہیے کیپسو ریبیکائنڈ ایس آر بوکے پیٹ صبح سام دیا جانا چاہیے سیرپ پین ٹاپ ایم پی ایس دو چمچ صبح سام دیا جانی چاہیے اگر پرگنینسی میں وومیٹنگ اور نوزیا ہوئی ہو تو ٹیبلیٹ روز ایک گولی رات کو سوتے سمیں لینی چاہیے لیکن آو سکتا ہونے پر صبح دوپہ سام لی جا سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں سیر کریں اور کمنٹ کریں سسکرائب کریں